اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب اور میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے مالک تھی اپنے گھر کی روٹین اور جو آپ بیڈ شیئر دیکھتے ہیں بیڈ کے اوپر یہ بیسکلی واٹر پروف شیٹ ہے کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو گھر میں یہ ایشو بہت ہوتا ہے بچے اگر پیمپر بھی لگا ہو تو ویسے پانی گرا دیتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے بچوں نے فٹ سے جا کے وہ اوڈیلنی ضروری ہوتی ہے اور میرے بیٹے کی تو روٹین ہے اس نے جو پانی پی لیا پی لیا باقی اس نے جہاں دیکھا وہاں پہ گرا دیا اور اس کی اور بھی بہت سے بینیفٹ ہیں لائک جس طریقے سے اگر ڈسٹ ہے تو یہ ڈسٹ پروپ بھی ہوتی ہے یہ ڈسٹ بیڈ کے میٹرس کے اندر نہیں جانے دیتی اور یہ میں نیچے ضرور بھی چھا لیتی ہوں اور جب بھی آپ بیٹ شیٹ کو بچھاتے ہیں تو اس کی جو کورنرز ہوتے ہیں اس کو ایک نوٹ لگا لیا کریں نوٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹ کے کورنر میں اچھے سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد بیٹ شیٹ جو آپ کے جلدی سکیپ مہاں سے نہیں ہوتی اور یہاں پہ یہ بلینکٹ میں دیکھ رہی تھی تو یہ ہم لوگ ڈیلی جو ہے وہ ایسی کے روم میں یوز کرتے ہیں اور یہ نیو لیا تھا اور اس کا کلر جو تھا آسمانی سا یہ میرے ہزبنڈ کو بہت پسند تھا تو یہی بھی میں نے اس کو تیہ لگا کے رکھ دیا کیونکہ ابھی تقریباً آگے جن لیٹ ہی میں نے سیٹنگ کی تھی ویسے تو لڑکا رکھا ہوا ہے لیکن میں اپنے روم کی جو سیٹنگ ہے وہ خود ہی کرتی ہوں اور یہاں پہ میں دوسرے روم میں بھی آگئی تھی اور یہاں جو بھی میں نے بیشت بلکل سیٹ کر دی تھی اور یہ روم میں آپ کو دکھا رہی ہوں میرے گھر میں عموماً آپ کو آیت بیارہ لگی ہوئی نظر آئیں گی یہاں پہ بھی روم کے ساتھ انٹر ہوتے ہی آیت لگائی ہوئی ہیں اور یہ جو ٹکڑے ہوتے ہیں گھر میں یہ میں ایک سائٹ پہ کٹھے کرتی رہتی ہوں اور یہ جو لڑکا ہے اس کو پھر دے دیتے ہیں یہ جب بھی وہ سیل کر لیتا ہے جو بھی گھتے بیارہ ہوتے ہیں کارٹونز خالی بوٹلز ان جزوں سے اس کو یہ ہے کہ جو بھی اس کی ہفتے میں سو دو سو بن جائے تو میں اس سے وہ نہیں لیتی وہ میں اسی کو دے دیتی ہوں اور اس کے بعد میں آ جائی تھی آپ پرپورشن پہ تو پرپورشن کا میں نے آپ کو بھرکی دکھائی تھی اس میں بھی میں نے بتایا تھا کہ ابھی اوپر کا کام سارا رہتا ہے اور آپ لوگوں کی ہونسہ اب زائی رہی تو انشاءاللہ یہ والا کام بھی میرا اللہ کرے جلد کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں پہ میں کھڑکی میں اچانک موسم دیکھنے لگی تھی کہ موسم کیسا ہے کیونکہ کافی شہروں میں سن رہے تھے کہ بارش ہو رہی ہے لیکن لیکن آج بھی بارش کا کوئی امکان نہیں لگ رہا تھا حالانکہ آسمان پہ ہلک ہلکے بادل بھی تھے لیکن حبس بہت زیادہ تھی تو بہرحال اوپر جو مزدور کام کر رہے ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے سیلنگ اچھی کر لی تھی لیکن ابھی نیٹنیس جو ہے وہ رہتی تھی اور یہ دیکھیں یہ لڑکا جو ہے ہمارا کلچیاں کھا رہا تھا باہر اچھا میں بلکل بھی میٹ کے اوپر سختی نہیں کرتی یہ بھی ظاہر سے باتا ہے ہیلپرز ہوتے ہیں اور لڑکا ہویا لڑکی ان کو بھی ہفتے میں ایک چھٹی دیتی ہوں اور ابھی نو دس محرم پہ تو اس جناب نے دو چھٹیوں کا کٹھا بول دیا تھا میں رہا کلچیاں کھا چکا تھا تو اب میں اس کو کہہ رہی تھا کہ وہ دیکھیں جہاں پہ بلک شیشہ لگا ہوا اچھا یہ بلک شیشہ جو تھا یہ احتیاط تن لگایا تھا بیکوز سیلنگ میں جب آپ کی جو وائرنگ ہوئی ہوتی ہے نا تو یہاں سے وہ وائرنگ نیچے اس وائر باکس میں آ جاتی ہے تو جب بے کبھی کوئی لائٹ کا ایشو ہو تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے پھر ظاہر چھپیتا آپ سیلنگ کو تو نہیں اس وقت رکھاڑ سکتے تو اس لئے یہاں پہ یہ میرر لگایا تھا کہ اگر کوئی بھی ایشو ہو تو اس میرر کو یہاں سے ہٹا کے تو یہاں سے اپنی وائرنگ چیک کی جا سکتی ہے یہ احتیاط تن کے پیش نظر تھا اور پھر اس کے بعد لڑکے سے میں نے یہ ساری جالیاں صاف کرائیں کیونکہ آج کل دسٹ کا جو ہے بلکہ پورا ساری دسٹ کا رہتا ہی رہتا ہے لیکن ایک دو مہینے تو خاص اندھیریوں والے ہوتے ہیں یا جالے تو بہت زیادہ لگتے ہیں تو بہرحال یہ ساری چیزیں صاف کرنے کے بعد میں اب اپنی پیاری پیاری فیشیز کو دیکھنے آگئی تھی کیونکہ جب کبھی مجھے ایسا لگ رہا ہونا کہ اکیلا فیل ہو یا کام سے تھکاوٹ فیل ہو تو میں ان کو دیکھتی ہوں تو ایک دم سے فریش ہو جاتی ہوں اور اب تو ان کے ساتھ اپنایت سی ہو گئی تھی اور یہ میرا پیارا سا کچھوہ بلکل اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا تھا مہرحال یہ اب کاموں کی باری تھی اور دھلے ہوئے کپڑے میں نے تار سے اتار لیے تھے اور یہاں پہ میں آپ کو دیکھتی اور آج میں سوچ رہی تھی کہ جس روم میں ہم لوگوں کے نماز پڑھتے ہیں بکوز سم ٹائم تو باہر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب کہیں بھی گرمی ہوتی ہے تندر ایسی میں نماز پڑھتا ہے تو میرا دل کیا کہ آج روم کو اچھے سے واش کر لیں تو میں نے کچن والا وائپر لیا بکوز یہ چھوٹا تھا تو یہ بیٹھ کے نیچے بھی یہ میں نے اچھے سے روم کو واش کر لیا اور یہاں پہ میں آپ کو اپنا سوٹ دکھا رہی تھی یہ بلکل ہلکی کڑھائی والا تھا تو گھر میں اتنی گرمی میں کڑھائی والے کپڑے پہنے نہیں جاتے لیکن یہ سوٹ میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ صرف اس کے بازوں کے پانچ تھے یعنی یہ فرانٹ کا تھوڑا سوڑا بیچ لگا ہوا تھا اور گلے پہ ہلکی سے کڑھائی تھی اور اس کا کلر اتنا جیسے میٹھا کلر ہوتا ہے تو اب میں نے سوچا کہ ہم لوگ تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بارش ہوگی یا نہیں تو امکان نہیں لگ رہے یہ آپ دیکھیں کہ نیلا نیلا پیارا پیارا آسمان ہے